بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم نے ہاف کے جی دہیں لیا ہے ہاف کے جی ہم نے اس میں بیسن لیا ہے ایک ٹوماٹر ہم نے لیا ہے میڈیم سائز کا ادرک لسن ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے اس میں ہمیں چاہیے زیرہ تیز پتہ اور ان کے مسالوں میں جو چیزیں جائیں گی اس میں ہم نمک لیں گے حسب ضرورت سرخ مرچ پاورڈر لیں گے حلدی پاورڈر لیں گے تو یہاں دہیں کو ہم بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ کسی چیز کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں دہیں کو ہم نے یہاں بیٹر کے ساتھ اس کو بیٹ کر لینا ہے جس طرح لسی کی طرح بنا لینا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے آدھا کلو بیسن لیا ہے اس کا ایک حصہ ہم نے اس میں دہیں میں ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کی مکسنگ جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے جو اس میں گھٹنیاں نہ نظر آئیں اس طرح ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے جس طرح یہ دہیں تھک ہوتا جائے گا ہم نے ساتھ اس کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا مکسٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے مکسٹر کو ہم نے بالکل اس طرح پتلا بنا لینا ہے اور یہ ہمارا فائنل جو ہے یہ اس کا ہم نے مکسٹر تیار کر لیا ہے جو ہم نے فائنل جو ہم نے کڑی میں ڈالنا ہے اس میں ہم ایک لیٹر پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں سٹینر کی مدد سے تو یہاں جی ہم اس کو تو یہاں ہم اس کو سٹین کر رہے ہیں جو اس کے اوپر کریم ہے یا اس کے اوپر بلائی ہے یا مکھن ہے وہ ہمارا سائٹ پہ ہو جائے اور ہمارے پاس بلکل رسی اس کی بچ جائے تو یہاں جی ہم نے پتیلی میں دو سے تین چمچ ہم نے آئل کے لینے ہے اس میں ہم نے زیرے کو ڈالنا ہے زیرہ اور تیز پتہ ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس کو براؤن کرنا ہے اپنے زیرے کو زیرے کو براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے گرینڈ کر لیں اچھی طرح سے اور ٹوماٹر کا پیسٹ بھی بلکل ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ہے اب ہم سارے سپائسیز اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے رکھے تھے سورک مرچ کا پاورڈر ہے ہمارے پاس جو نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں جتنی کانٹیٹی میں ہم نے اس کا مکسر تیار کی ہم نے اسی ساب سے اس میں نمک کو ایڈ کی ہے اور یہاں ہم جی ہلدی کی جو کانٹیٹی اس کو تھوڑا زیادہ رکھیں گے کلر کے لیے تاکہ ہماری کڑی جو ہے وہ کلر فل نظر آئے اس میں ہم نے ایک چمچ تقریباً کھانے والا جو ہے وہ ہلدی کا ایڈ کی ہے اور ساتھ میں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ہم اپنے مسالے میں ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آپ کی کڑی بلکل اچھی اچھی لک میں جو ہے نا وہ نظر آئے اور بلکل بھی نہ لگے کہ ہم نے اس میں کوئی مسالے وغیرہ پہلے بنا آکے تو پھر اپنی کڑی ریڈی کی تھی اور جو بیسن اور دہی ہم نے مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈرین کر کے وہ سارا اس میں ایڈ کریں گے اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ اپنے چولے کی آنچ کو تیز رکھیں گے اور اس میں اب ہم پانی بھی ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ لیٹر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اپنے بیسن کے حساب سے جو اس کو اچھی طرح سے ایک جان کرے ایسے ہم نے اس کو پکانا ہے اور اتنا پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں میں نے تین سے چار جگ پانی کے اس میں ایڈ کی ہیں جو کم از کم بھی چار سے پانچ لیٹر پانی بنتا ہے تو آپ بھی اسی طرح فالو کیجئے گا یہ ہماری کڑی کا فائنل لک ہے یہ پکے گی تین سے چار گھنٹے تو چلتے ہم اپنے ریسیپی دوسری پکوڑوں کی طرف پکوڑے بنانے کے لیے اب ہم جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمیں چاہیے بیسن جو ہم نے آدھا کلو لیا تھا آدھا کلو کا ایک ہی سامنے اپنی لسی میں اور اس میں دہی میں ڈال کے اس کو چولے پر رکھ دیا پکنے کے لیے اور تین ہی سے جو ہمارے پاس بچے ہیں اس کو ہم بول میں نکال لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آلو آلو ہم اپنے بیسن کے حساب سے اس میں ایڈ کریں گے اپنے مکسر کے حساب سے اس کو بنائیں گے جتنا ہمیں چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس جو ہم نے چوب کر کے رکھا تھا باریک باریک چوب کر لیں آپ پیاس کو اچھی طرح سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک پالک ڈالنے سے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہماری کڑی کا ٹیسٹ وہ دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لیڈیس نہیں پسند کرتی ہیں وہ سیمپل بس آلو اور وہ پیاس ڈالتی ہیں اور بیسن ہری میرچ وغیرہ لیکن آپ اس ریسیپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ ریسیپی بنا کے یہاں ہم نے ہری میرچیں جو چوب کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کی ہیں سابس سکہ دھنیا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے سرخ میرچ نمک اور پیسہ ہوا سکہ دھنیا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ بیسن جو ہم نے ریڈی کر کے یہاں رکھا ہوا تھا اور اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں پانی ایڈ کریں گے ضرورت کے حساب سے کم کم پانی ڈال کے آپ اس کا مکسٹر تیار کریں بعض کتھ پانی ایک دم سے ڈال دیں تو وہ مکسٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہاں جی یہ ہمارے بیسن کی فائنل لک ہے جو ہم نے پکوڑوں کے لیے ریڈی کیا اور یہاں تیار ہو رہی ہے ہماری مزہ دار سی کڑی جب اس کو اوبال آنا شروع ہو آپ دو تین میٹر وہاں ضرور سٹیک کیا کریں تاکہ کڑی اوبل کے باہر نہ آئے جس طرح ہی وہ پروپر ایک طریقے سے پکنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ چاہے اس کو فل آنچ پر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں جی اب ہم تیار کر رہے ہیں کڑی کے لیے پکوڑے ریڈی کر رہی ہیں کھانے والے چمچ سے آپ ایک ایک چمچ جو ہے یہ بھر کے بیسن کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے وہ ڈالتے جائیں اور مزے دار سے پکوڑے بناتے جائیں اور کچھ لوگ لسی کے ساتھ کڑی بنانا پسند کرتے ہیں کچھ دہی کے ساتھ بنانا پسند کرتے ہیں لیکن اگر لسی نہ ہو تو آپ دہی کے ساتھ بھی ایزی بنا سکتے ہیں دو دن آپ فریج میں دہی رکھیں وہ خودی سے اس میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے کڑی یہ ہماری ریسیپی اس کو فالو کریں آپ اور ٹوماٹر ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہے اس میں کہ آپ کی لسی میں تھوڑی سی کھٹاس آ جائے تو یہاں جی یہ فائنل لک ہماری کڑی کی تیار ہم نے اس میں پکوڑے ایڈ کر دیا اب اس پر ڈالے ہم نے گرم سالہ پیسا ہوا اور اس کو لگائیں گے کڑی کو ہم تڑکا اچھا سا اور جو بیویاں کچن میں اس طرح آج کل کے موسم میں کام کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو محنت سے کھانا بناتی ہیں اللہ تعالی آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں اور آپ کی زندگیوں میں اور آپ کے دسترخان میں برکت عطا کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور فالو کیا کریں اور یہ ہماری ریسیپی کی فائنل لک یہ آپ بنا کے ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا جو نئی بھی کڑی کھاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی کڑی کو لائک کریں گے اللہ حافظ